بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہم وطنوں کو سمیولہ داور کا سلام پہنچے محترم نظرین پاکستان میں عرشت شریف کے شہادت اور اس کے موت ور بہت غم دک اور غوسے کا اظہار کیا جا رہا ہے کوئی ایسا حل کا نہیں ہے چاہے وہ سیاسی ہو صحافتی ہو کہ اس کے آنکھ اشکبار نہ ہو صحافتی حل کے تو سٹرائک پہ ہے اس نے سٹرائک کیا ہوا ہے اور باقی بھی لوگ چاہے وہ بڑے ہیں چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ بچے ہیں اس پہ دک اور غم کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ناظرین ہمارے کچھ ایسے نامنے ہاتھ لیڈرز بھی ہیں جو ایس ظلمانہ اقدام پر بھی بہت بورے کامنٹس کرتے ہیں ان میں سے ایک پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز بھی ہے جس نے ایک ٹویٹ کو ریٹ ٹویٹ کر کے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو میرے خیال میں بہت نامناسب ہے کہنا تو نہیں چاہتا مگر یہ فتنہ امران اور اس کے یوتھیوں کیلئے خبر یہ انکر کہتا تھا کہ نواز شریف نے اپنی مرہومہ ماں کو پارسل کر کے بیجا ہے اس انکر نے بہت پروگرام کیے جس میں دوسروں کی بیماری اور موت کا مزاک اڑایا آج دیکھیں وہ وقت خود اس انکر پر آ گیا ہے نظرین اس پہ ریٹ ٹویٹ کر کے مریم نواز لکھتی ہے نظرین یہ ٹویٹ آپ نے دیکھ لیا جس میں مریم نواز پہلے تو وہ جو اصل ٹویٹ ہے اس نے بہت اتک امیز الفاظ اس کے بارے میں استعمال کیا ہے حالانکہ ارشد شریف نے ایسا کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہے ایسی زبان اس نے استعمال نہیں کی ہے اس کی ٹویٹ میں آپ کو دیکھاؤں گا لیکن اس کو ریٹ ٹویٹ کر کے مریم نواز نے جو الفاظ استعمال کی ہے وہ بھی بہت بورے اور گر ہوئے الفاظ ہیں کیونکہ ایک سیاسی لیڈر جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے اس کے یہ الفاظ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے کہاں کا یہ جرنرلسٹ ہے کہاں کا یہ آپ کے پاکستان کا ہے اور اس پہ سارے یہ پاکستان کے عزت کی بات ہے پاکستان کے غم اور دکھ کی بات ہے اور آپ نے سارے پاکستانیوں کے زخموں پر نمک چرکا دی تو یہ جس کی جتنی بھی موظمت کی جائے میرے خیال میں وہ کم ہے لیکن ناظرین میں آپ کو بھو ٹویٹس دیکھاتا ہو جو ارشد شریف نے جس پہ الزام ہے کہ آپ نے یہ غلط ٹویٹس کی ہے ایک تو مریم وہ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی میں کہتا ہوں کہ مریم آپ چاہتی ہے یہ جو آپ نے لکا ہے یہ آپ چاہتی تھی کس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ کا دل نہیں چاہتا ہے پیر بھی آپ نے یہ لکا ہے آپ کا دل یہ چاہتا ہے جو آپ نے لکا ہے جو آپ نے لکا ہے وہ آپ کی ذہنیت کا خوب آئینہ دار ہے وہ سے آپ کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو لکا ہے کہ آپ کے ذہن اور آپ کے دل میں کیا ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہتی تھی پیر بھی آپ نے لکھا ہے کسی نے آپ کو پریشرائز نہیں کیا ہے عرشت شریف کے نظرین میں وہ ٹویٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس نے مریم نواز کی والدہ اور اس کے خاندان کے بارے میں کی ہے مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا کہ نظرین اسی ٹویٹ پہ عرشت شریف نے ری ٹویٹ کیا لکھا ہے یہ عرشت شریف کا یہ الفاظ آپ یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیلی ٹائمز کا ایک بیان تھا ہے اس پہ ناظرین عرشت شریف نے ری ٹویٹ کیا پریئرز اینڈ ویشیز فر گوڈ ہیلت اینڈ ریکاوری آف کلسوم نواز ارشت شریف کی وائف جویریا وہ لکھتی ہے جب بھی کوئی بیمار ہو تو یہ دعائے پڑھنا مسنون ہے اس لیے دعا کرے اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا دے خاص کر سابق خطون اول کلسوم نواز صاحبہ کو صحیحت کاملہ عطا فرمائے نظرین یہ دیکھیں عرشت شریف تو وہ ٹویٹ تو آپ نے دیکھ لیے کہ اس نے کیا لکھا تھا کیا ٹویٹ کیا تھا لیکن اس کی وائف جویریا نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور اس نے اس کی صحت کے لیے دعائیں کی اس کی صفت کی لیکن مریم نے کیا یہ ڈیفرنس ناظرین میں آپ کو دیکھا دیتا تھا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیفرنس آف مائن سیٹ ایک مائن سیٹ دیکھے دوسرا مائن سیٹ دیکھے ایک اور ٹویٹ ناظرین میں اس جویریا میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ اس نے کیا لکھا ہے پاکستان کی اصل خطون اول بیگم کلسوم نواز شریف تشہیر اور نمود و نمائش کی بلکل قائل نہیں نہیں خود کو بار بار خطون اول کہلواتی ہے ایک اور ٹویٹ ناظرین وہ بھی آپ دیکھ لے وہ بھی میں آپ کو اس جویریا کا میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں سترہ ستمبر سترہ اور اٹھارے ستمبر بیگم کلسوم نواز نے لاہور کا زمنی انتخاب جیتا اور آج ٹیک ایک سال بعد وہ دنیا میں موجود نہیں ان کیلئے بہت سی دعائیں ناظرین یہ ٹویٹ آپ دیکھ لیں کہ جب وہ وفات پا گئی تو اس نے جویریا نہیں کیا لکھا اس کیلئے اس پہ دکھ کا اظہار کیا ہے اس کے موت پہ اس کے رہلت پہ دکھ کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ساتھ دعائی بھی دی ایک اور ٹویٹ ناظرین میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں وہ بھی سکرین پہ آ رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں اللہ تعالی آپ کو جوار رحمت میں جگہ دے آمین ناظرین یہ ٹویٹ آپ دیکھیں ارشد شریف نے کیا لکھا ہے اور اس کو دعائیں دی اور جب وہ بیمار ہو گئی اور جب وفات پا گئی پھر اس کی ارشد شریف تو چھوڑ اس کا تو ایک صحافتی تعلق تھا لیکن اس کی وائف جویریا اس کا تو کوئی تعلق نہیں تھا بحصیت یہ کہ وہ ایک پرائم منیسٹر کی نواز شریف کی وائف ہے اور ایک اچھی خاتون ہے اس نے اس کی صفت کی ہے اور اس کو صحتیابی کیلئے دعائی دی لیکن جب وہ فوت ہو گئی تو پھر بھی اس نے ٹویٹ کیا اس کیلئے دعائی دی لیکن دوسرا مائنسیٹ آپ دیکھ لیں دوسرا مائنسیٹ مریم نواز کا ہے جو ایک اس نے یہ ظلم جس پہ سارے پاکستانی خون کے آنسور ہوتے ہیں اور اس نے اس کا مذاق اڑایا نظرین یہ ایک میرے خیال میں اس کا مریم نواز کا منٹیلیٹی کا یہ خوب آئینہ دار ہے کہ ایک عام بندہ بھی اسی طرح نہیں کر سکتا چاہے اس کا دل اس پہ خوش ہو لیکن وہ ایک اپنے پولیٹیکل بگراؤنڈ اور پولیٹیکل پوزیشن اس کی وجہ سی بھی وہ ایسا نہیں کہہ سکتے اور اتنا غلط سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا تو اب نظرین مریم نواز کا اگر یہ سوچ ہے وہ نائب صدر ہے پاکستان مسلم لیگ کی پھر اس کے چچا شباز شریف کا کیا سوچ ہوگا اور اس کا یہ کہنا کہ یہ فیکٹ ان فائنڈنگ کمیٹی میں بناوں گا تو اس پہ انسان کے پھر کیسے ادبار کر سکتا ہے کیونکہ ایک طرف برسرام اس کی بتیجی جو ایک اہم پوسٹ ذمہ دار پوسٹ پہ ہے اس کے یہ بیان آتے ہیں اور دوسری طرف اس کا چچا شباز شریف جو وزیرازم پاکستان ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے میں ایک کمیشن بناوں گا تو اس کی اس کمیشن اور اس باتوں پہ انسان کیسے بروسہ کرے کیا وہ سنسیر ہو سکتا ہے اگر وہ سنسیر ہو سکتا ہے تو اس نے اپنی بتیجی کو پھر یہ چاہئے کہ وہ اس سے ایکسپلینیشن کال کرے کہ یہ آپ نے اب یہ کیسا بیان دیا ہے اور وہ اس کو کہے کہ آپ برس رہے ہیں مافی مانگ لے اپنے قوم سے کیونکہ ارشد شریف بھی کسی کا بیٹا تھا اس کے کسی کا خون تھا کسی کا بائی تھا اور اس کے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ناظرین اس کا ایک کلیپ میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں کہ موت ایک دفعہ ہوتی ہے زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ دیتا ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ کلیپ ناظرین آپ دیکھ لیں